اچھا ریپل پی اب تھوڑے کراچی کے حالات کی طرف آتے ہیں آج کھل آپ نے سنا ہوگا خبریں بہت زیادہ کہ بجلی کے بلوں سے لوگ بہت پریشان ہیں تو کوئی اپنے زیور بیچ رہے ہیں کوئی اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں کہ بجلی کا بل ادا کر سکے آپ کی اس پر کیا رہے ہیں اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں پاکستان دیکھیں بجلی کا بل کا اگر فیصلہ بیٹھ کے آئی ایم ایف کرتی ہے تو ناکام ہی ہماری حکومت کی ہے نا ہم نے وہ کام نہیں کیا جس کے وجہ سے ہمارے ملک ترقی کر سکے ہم نے وہ کام نہیں کیا ہم مانتے ہیں ہمیں مطلب ہم خود بھی ہیں میں خود بھی ہوں ہم نے وہ کام نہیں کیا جس کے وجہ سے ہماری ایکانومی اوپر جاتی ہم نے وہ کام نہیں کیا جس کے وجہ سے ہمارے ہمارا پاکستان کے جو روپی جو ڈی ویلیو ہوا ہے بنگلہ دیش کا ہے ٹکا ہم سے زیادہ طاقتور ہے یعنی شرم کی بات ہے ہمارے لئے ہمارے دشمن ممالک کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان خود جو ہے وہ اتنا کمزور ہو رہا ہے ایکنومکلی آپ دیکھیں سویت یونین میں کیا ہوا سویت یونین میں ایکنومکل کرائسز آیا آج سویت یونین بکھر گئی پاکستان کو پاکستان کی جو قوم ہے میں یہ بالکل واضح کروں گا کہ اس میں ہماری قوم جو ہے نا سب سے بڑی گناہ گار ہے قوم اگر محنت نہیں کرتی ہے حکومت کا کیا دیکھیں ایک تو یہ جو مارشلہ آتے ہیں دس سال پیجے حکومت ملک کو لے جاتے ہیں کہتے ہیں جی جو ہیں نہیں آنا چاہیے اور بیروکریسی یا آپ کے ٹیکنوکریٹس یا ایکنومسٹ کو آنا چاہیے حکومت چلانے کے لیے زندگی میں ایک چیز یاد رکھے کبھی ایکنومسٹ جو ہے نا کبھی بھی ٹیکنوکریٹ جو ہے نا وہ عوام کی بات نہیں کرے گا کیونکہ وہ ووٹ لے کر نہیں آیا ہے وہ ایکانومی کے لیے اگر بات کرے گا تو وہ ایزا بینکر بات کرے گا ایک بینک کے منیجر کا دماغ اس کے پاس ہوگا وہ وہی بات کرے گا لیاری میں کون سی گلی میں گیس آ رہا ہے لیاری میں بجلی نہیں ہے لیاری میں پانی نہیں ہے اس کو یہ چیزوں کا نہیں پتا ہے جب اس کو یہ چیزوں کا نہیں پتا ہے تو وہ پھر ملک کو ترقی کیسے دے سکتا ہے آپ ایک دفعہ آپ اعتماد کریں الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر آپ اعتماد کریں الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ دے حکومت اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو پانچ سال کے لیے ڈسٹرب نہ کریں پھر اپنی منمانی نہ کریں اپنے لوگوں کو اہم اہم عدم پر نہیں ڈالے آپ ان کو دیں تو ملک اس طرح پھر ترقی کرے گی جب آپ ان کو بیچ راستے میں روک لیتے ہیں ان کے اوپر پریشرائز کرتے ہیں ان کو ڈراتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کچھ نہیں کام کر سکے گی تو ہمارا اصل مسئلہ ہے وہ مسئلہ بجلی کا بھی بل کا آپ نے بات کیا بجلی کا بل ابھی کوئی نہیں آدھا کرے گا یہ میں آپ کو بتاؤں اور اس کی ذمہ دار کیوں آج آپ دیکھیں جو ہماری فائننس منسٹر ہے بیگم شبشاہ جو ہے اس نے کہا جی آئی ایم ایف نے کہا ہے ہمیں تو ٹیکس اور بجلی کا بل مہنگا ہونے جا رہا ہے کہاں سے دیں گے نہیں دے سکتے مجھے آگے جا کر سیول نافرمانی پورے پاکستان میں نظر آ رہا ہے لوگ بل نہیں دیں گے سیول نافرمانی پاکستان میں ہونے جا رہا ہے ہو چکا ہے بلکہ لوگ نہیں دے رہے ہیں اپنا بل جب بل نہیں دیتے ہیں تو پندرہ پندرہ گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اچھا نبیل بھائی کراچی میں جب ابھی بلدیاتی الیکشن ہوا تو میئر کا اگر ہم دیکھ رہے تھے ہمیں تو نظر آ رہا تھا کہ یا جماعت اسلامی کا ہوگا یا پی ٹی آئی کا ہوگا آپ کے پاس ایسے کیا طریقہ ہے کہ آپ نے ان سب کو مات دے کے اپنا میئر لگا لی ہے ہم ابھی گیڑر سنگی ہم ابھی گیڑر سنگی ہم نے دیکھیں لیاری کے اندر جب تیرہ یونین کانسل ہے لیاری کے اندر تیرہ یونین کانسل میں سے بارہ ہم جیتے جو آخری تیرہ وان تھا وہ صرف ڈیٹسو ووٹس ہم ہا رہے بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں خود پتا تھا کہ کراچی میں یہ ریزلٹس ہمیں ملیں گے اور دیکھیں ایک چیز یاد کریں جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس مجورٹی نہیں بھی ہوتی ہے تو جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ہمیشہ وہ جو انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں یا چھوٹے گروپس والے جیتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ہی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں ان کا سپورٹ ملا اور ہم اپنا میر لے کر آئے مرتضی واب ایک نوجوان مہنتی شخص ہے کر رہا ہے مہنت اور کر رہے دے حافظ نعیم جس کے سارے میں بننا چاہ رہا تھا وہی بیچارہ خود بعد میں عذاب میں آ گیا تو وہ جو سارا اس کو ملنا تھا وہ ملا نہیں لیکن یہ کہ اب چونکہ ہم اس دن میں مرتضی کو یہی کہا میں نے کہا یار دیکھو تم میر تو بن گئے پارلیمنٹ ہی ختم ہو گیا حکومت ہی چلی گئی اب تم جانو تمہارا کام اب تمہیں اپنے آپ کو خود سنبھالنا ہے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہی تمہیں سنبھال نہیں دی صدح حکومت کی ابھی تمہیں خود اپنے آپ کو سنبھالنا ہے